موسیقی پھیل دی جا رہی ہے تو ان کے حل کے لیے آج میں آپ کو ایک حیران بنا آپ کو ٹپ سے بتاؤں گا کہ جو آپ کو بہت انشاءاللہ فائدہ دے گی اور آپ کے فائدے کی ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ظاہری بات ہے کہ نماز تو ہر بندہ پڑتا ہی ہے لیکن کچھ ہوگا اگر نہیں پڑتے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور پڑھیں لیکن نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن اصل جو آج آپ کو بتا رہا ہوں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں مسئلہ وہ یہ ہے کہ وضو کا جب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے ٹائم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے جو آپ کا جوڑوں کا درد ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آج میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو آپ نے کرنا ہے جس طرح کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد آپ نے آپ کے چیرے پہ پانی رہ جاتا ہے آپ کے چیرے پہ یا آپ کے بازوں پہ پانی کے کترے جو ہو رہ جاتے ہیں اس کو آپ نے ان کتروں کو سب کو آپ نے وضو کرنے کے بعد اس طرح اپنے ہاتھ سے کٹھا کر لینا ہے کٹھا کرنے کے بعد اس کو آپ نے ان پانی اس پانی کو پانی کے کتروں کو آپ نے اپنے جہاں جہاں پہ آپ کے جوڑ جو ہیں انسال کے طور پر آپ کے جو ٹانگیں ہیں ٹانگا کے جو ہوتے ہیں گھٹنے جوتے ہیں جو درد کرتے ہیں آپ وہاں پہ لگائیں اپنے بازوں کی کونیوں پر لگائیں جو جو آپ کے جوڑ درد کرتے ہیں متاثرہ جگہ پر آپ لگائیں اس کا پانی تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ بہت اچھا نسخ ہے اور ایک بہت اچھی ٹیپس ہے فائدے کے لیے یہ کوئی مزاق نہیں ہے آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے جوڑوں کا درد وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اگر اللہ نشاء تو ضرور ہوگا تو آپ یہ کر کے دیکھیں اگر آپ کو وڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ کو فائدہ دیتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کہاں میری وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا دوسرے لوگوں تک اور مجھے نیکس ویڈتک رجال دیں اللہ حافظ